اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے یورپی ایس پر چارجنگ کا فالٹ آرہا ہے اسی لائن پر چارج نہیں کر رہا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں کہ اس کو کیسے کلیر کرنا ہے یہ میرے پاس ہومیج کا ہائیبرڈ انورٹر ہے تو اس پر فالٹ ہی آرہا ہے کہ یہ جب چارجنگ اس کی اس کے بٹن کو آف کر کے پاور آف کر کے اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو یہ بیٹری کو چارج کر رہا ہے لیکن جب پاور آن کر کے اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں اسی لائن سے تو یہ چارجنگ نہیں کر رہا بلکہ بیٹری کی پاور کو جوانا پاور سپلائی میں کنورٹ کر کے دے رہا ہے تو یہ کیوں آرہا ہے فالٹ اور اس کو کیسے کلیر کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے یہ بتاتا چلوں کہ یہ کسی کسمر کا نہیں ہے ہمارا اپنا یوپی ایس ہے اور اس میں یہ ہائیبرڈ ہے لیکن سولر جوانا پاور اس کو نہیں دی گئی سولر نہیں لگا ہوا تو یہ ہمارے محلے کا ٹرانسفارمر جل جانے کی وجہ سے خراب ہوا ہے زیادہ پاور سپلائی ملنے کی وجہ سے تو کیونکہ یہ وارنٹی میں تھا تو میں نے بھائی اپنے کو بھیج دیا کہ اس کو چیک کروئے جہاں سے خرید ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ اس کے پانچ سو سروس چارجز ہیں اور اس کے سات سو رپے سینڈ کرنے کے چارجز ہیں مطلب بارہ سو رپے اس پر لگیں گے اگر وارنٹی میں کروائیں گے تو تو وہاں پہ چیک کرتے ہوئے بھائی سے سوال کیا گیا کہ سولر لگا ہوا ہے بھائی نے جواب دیا نہیں لگا ہوا کیونکہ یو پی ایس جو ہے نا وہ پاور لائن پہ اے سی لائن پہ تو چل رہا تھا لیکن بیٹری پہ فارٹ ایٹ شو کروا کے بند ہو جاتا تھا تو اس کو چیکنگ کے دوران ایسے سٹ کر دیا گیا کہ یہ صرف سولر سپلائی پہ ہی چارج کریں نارمل جو اے سی پاور لائن ملتی ہے اس پہ چارے نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس سولر تو لگا نہیں ہوا تھا یہ کیسے لئے کیا گیا کہ اگر یہ کوئی ٹھیک بھی کر لے تو بھی واپس ہمارے پاس آئے کیونکہ کنفیگریشن انہوں نے چھیڑ دی ہوئی تھی تو کنفیگریشن کو ڈھونڈنا نارملی جب جل جاتی ہے چیز تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی خراب ہوئی ہے تو یہ تو پروگرام اس کا آؤٹ کر دیا گیا تھا تو کہیں خیال میں بھی نہیں آتا کہ بند نے ایسا کسی نے کیا ہے تو چھوڑیں اس کو فارٹ ایٹ کیسے کلیر کیا اس کی ویڈیو میں بعد میں بنا کے اپلوڈ کروں گا لیکن اس کنفیگریشن کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھے گا جب اس کو آن کرتے ہیں تو یہ چارجنگ سٹاپ کر دیتا ہے لیکن لائٹ آ رہی ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اے سی آن ہے تو جب اس کو آف کر دیتے ہیں اس کے بٹن کو تو یہ اے سی لے کے اس کو بائی پاس کروا رہا ہے تو جب جب اس کو بٹن کو آن کرتے ہیں تو یہ اے سی کو روپ لیتا ہے اور بیٹری سے سٹلائی دینے لگ جاتا ہے کیا فارٹ ہے یہ سولر اور جوانا نارمل بیٹری جوانا چارجنگ سسٹم پہ کنفیگشن ہے اگر اس کی مینویل ہم پڑھیں تو اس میں کنفیگریشن میں دوسرے پیج پہ جا کے دو نمبر سیٹنگ پہ جا کے سب سے پہلا اپشن سولر ہے ایس او ایل اور اس کے اگلا اپشن ہے اس پہ یوٹیلیٹی فرسٹ تو اس کے بعد ہے ایس بی او تو یہ ایس بی او والا فنکشن اس کو ہم اگر پڑھیں تو یہ لکھا ہوا ہے سولر انرجی پروائیڈز پاور ٹو لوڈ ایس فرس پیورٹی مطلب سولر انرجی سے لے کے یہ پاور جوانا پروائیڈ کرے گا اگر سولر نہ ہوا ایس سولر انرجی ایس نات سفیشنٹ ٹو پاور آل کنیکٹیڈ لوڈ بیٹری نرجی سپلائیڈ پاور در لوڈ ایڈ دا سین ٹائم تو اس کی وجہ سے یہ جو ایس ای کی سپلائیڈ بند کر کے بیٹری کی انرجی یوز کر رہا ہے تو اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ پھر آپ کو دکھا دوں جب اس کو میں آن کر رہا ہوں آف کر رہا ہوں اب یہ آن ہے یہ آف کر دیا اس کا بٹن تو اس کی چارجنگ آپ دیکھنا ہے کہ سٹارٹ ہوگی اب اس کو آن کر دیا بٹن کو تو چارجنگ اس کی رک جائے گی اور ایس ای کو رک کے یہ بیٹری بیک اپ پہ چلنے لگے گا اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کو آپ اوپر والے بٹن کو تین سیکنڈ سے زیادہ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ سیٹ اپ پیج بان آ جائے گا پھر اس کو اب دوبارہ سے پریس کریں گے تو دوسرا پیج آ جائے گا اب یہ اپ داؤن کا اس کا بٹن ہے تو اس کو تین سیکنڈ سے زیادہ یہ پریس کر کے رکھیں گے تو بائی ڈیفارٹ سولر ہے یہ اگر مینویل آپ پڑھیں تو بائی ڈیفارٹ لکھا ہوا ہے اس نے کہ سولر فرس تو ہم اس کو سولر فرس پہ سیٹ کریں گے یہ نیچے والا بٹن انٹر کا ہے اس کا تو اب اس کو میں نے سولر پہ سیٹ کر دیا اب دیکھتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چارڈی اس نے سٹارڈ کر دیا تو اس کو اگر میں آف کرتا ہوں تب بھی چارڈی چل رہی ہے اگر آن کرتا ہوں تب بھی چارڈی چل رہی ہے تو اگر آپ آپ کے پاس ایسا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کی کنفیگریشن سے ٹھیک کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی